دانت کی سمسیائیں کیا ہوتی ہیں دانت آپ کیسے اپنے دانتوں کو شیحت مند رکھ سکتے ہیں کیسے خوبصورت بنا شکتے ہیں چرچہ کرنے کے لئے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں چرچہ دینٹس ڈاکٹر شوپنا چندرہ جی کو باگیا ہم آپ کا بہت بہت سواگت ہے کارج کرم میں جب ہم دانت کی بات کرتے ہیں تو خوشورتی کی بات آتی ہے لیکن ایک بڑا جو بڑے سمسیائیں دانت کو لے کے ہوتی ہے دانت درد اور انہیں سمسیائیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم سمسیائیں کے پہلے اس پہ بات کریں کہ آخر سمسیائیں دانت کی ہوتی کیوں ہیں ہم کیسے اپنے دانت کو کس طریقے سے سنرکشت کریں کس طریقے سے اپنے دانت کا رکھ رکھاب کریں تاکہ سمسیائیں ہونا جی یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے اور جو آپ کی سب سے پہلی بات ہے یہی ہر انسان کے لئے سب سے ضروری بات ہے کہ ہم اپنے دانت کی اگر بچپن سے ٹھیک ٹھیک دکھال کریں تو ہمیشہ دکٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے تو بچپن میں ہی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے دانت نکلتے ہیں جسٹ ان کے دانت آئے ہی ہوتے ہیں تب ہی ماں کو چاہیے کہ کم سے کم روئی میں کپڑے بھیگو کے ان کے دانت کو پوچھیں بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں باٹل سے دودھ پینا شروع کرتے ہیں یا ماں کا دودھ بھی پیتے ہیں تو اس استطیقے میں بھی رات میں موں میں دودھ رہتا ہے سو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں یا پھر باٹل لے کر دن بھر گھومتے رہتے ہیں یا کچھ میٹھا کھاتے رہتے ہیں تو اس استطیقے میں میں ماں کو چاہیے کہ ان کے بچوں کے دانتوں کو صاف کریں صبح شام ان کا برش کر دیں تھوڑے بڑے ہو جائیں تو بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ صبح شام برش کریں اور دن میں کچھ بھی کھائیں تو تین چار بار کلہ کریں اس طرح کی اگر عادت بچپن صحیح پڑ جائے گی تو دانتوں کا سواست اپنے آپ اچھا ہو جائے گا اور بڑی عمر میں بھی ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا ہے برشنگ کو لے کے لگتار اس پر چرچہ ہوتی ہے جنٹس لگتار سجیسٹو بھی کرتے ہیں کہ جب برشنگ کیسے کرنے ہیں اس کا کیا طریقہ ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دانت کو خوبصاف کرنے کے لیے بلکل چمکلہ بنانے کے لیے برش کو رگرتے رہتے ہیں تو کیا صحیح طریقہ ہے برشنگ کا برش کرنے کا صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ برش کو سب سے پہلے تو آپ بہت ہلکے ہاتھ سے پکڑیں دوسری چیز یہ ہے کہ برش آپ سوفٹ استعمال کریں کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پان مسالہ تمباکو گھٹ کا ایسی چیزوں کا سیون کرتے ہیں تو ان کے دانتوں میں جو کہ گندی پرت جم جاتی ہے تو وہ اس کو دور بھگانے کے لیے کڑا برش استعمال کرتے ہیں اور بہت رگڑ رگڑ کے برش کرتے ہیں گندگی نکل جائے گی لیکن اس سے دانت ساف ہو جاتے ہیں گندگی تو نہیں نکلتی ہے پر بڑے دانت ہی گز جاتے ہیں تو اس لیے برش ہمیشہ سوفٹ استعمال کریں اور برشوں کو ہلکے ہاتھ سے پکڑ کر دیرے دیرے سب ایک ساتھ سارے دانتوں پر برش نہیں مارنا چاہیے تین تین چار چار دانت پر ایک بار کم سے کم پندرہ بیس بار آگے ایسے رگڑیں اور اس کے بعد دانتوں کو راؤنڈ گھما کر کے clockwise اور anti-clockwise صاف کریں تاکہ آپ کے گہوں میں جو گندگی بیٹھی ہوئی ہو وہ اچھے سے نکل جائے اور پھر دانت کو آپ اوپر نیچے بھی اچھے سے برش کریں دانت کی بھیتری سطح کو بھی برش اچھے سے کرنا ضروری ہے اور اپنا جیپ بھی ضرور صاف کریں اس طرح سے اگر آپ نیم سے اپنا دانت کو صاف رکھیں گے اور ایک بات اور کہنا چاہوں گے کہ رات کو برش کرنا صبح برش کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ رات کو ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے موہ میں جو تھوک ہوتا ہے سلائیوہ ہوتا ہے اس کا فلو کم ہو جاتا ہے تو اگر موہ میں گندگی جمع ہے تو کیڑے لگنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے یہ چیزیں ہمارے عادت میں شمار نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہمیں اپنے عادت میں شمار کرنا چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری موہ کے انفیکشن ہونے کی سمبھاونا کافی کم رہے گی اور موہ کو تو کہتے ہیں کہ آپ کا راستہ ہے پیٹ کی بیماری اور شریر کیان بیماریوں کا تو اگر آپ کا موہ سوست رہے گا تو آپ کو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچائے گا روکس اپ برش کو کتنے دنوں میں بدل دینا چاہیے یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں تو میرے کھال سے اور کئی بار آپ کمپنی کے ایڈ میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ برش کو تین مہینے میں بدل دیجئے یا پندرہ دن میں بدل دیجئے ایسا کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ برش ہمیشہ تین مہینے میں بدل دیں اگر آپ کا برش فیل گیا ہے یا اگر اس کے برسلز بہت کڑے ہو گئے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ اپنا برش بدل دیں تو میکزمم 3-6 منٹس میں تو ایسا ہوئی جاتا ہے جب وہ خراب ہو جائیں تب آپ انہیں بدل دیجئے لیکن اگر آپ کچھ سمیے سے ایک برش استعمال کر رہے ہیں جیسے پندرہ بیس دن استعمال کرتے ہو گیا تو یہ بہتر ہے کہ اس کو پھر برش کرنے سے پہلے صبح تھوڑی دیر پانی میں ڈال کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد برش کریں اس سے اس کے برسلز ملائم ہو جاتے ہیں اور تھوڑے بھی ہارڈنس ان میں نہیں رہتی ہے ہمارے درشک بہت بری سنگ کے ہمارے درشکوں کی گرامی چھتنوں کے بھی ہوتی ہے دات اند کرنے کی پرمپرہ بہت پرانے سمیے سے چلی آ رہی ہے ابھی بھی ہے گاؤں میں ابھی بھی لوگ دات ان کا استعمال کرتے ہیں اس کو لے کر کئی برانتیاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے دات مضبوط ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اسے دات کمزور ہوتے ہیں صحیح کیا ہے دیکھیں میرا دات ان کرنے کو لے کر کے بلکل بھی کوئی ہم لوگوں کا ایسا وچار نہیں ہے کہ دات ان آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ آج کل کے لوگوں کو تو بہت ملائم کھانے کی عادت ہے اس سے دات بہت طاقتور نہیں ہوتے ہیں دات ان چبانے سے دانت طاقتور ہو سکتے ہیں نیم کا دات ان ہم استعمال کرتے ہیں نیم انٹی بیکٹیریل ہے اور اس سے آپ کو انٹی بیکٹیریل پرباؤ اس سے مل سکتا ہے لیکن چونکہ دات ان ہر آدمی اتنا چبائے کہ اس کے بریزلز بہت ہی زیادہ ملائم اور مہین ہو جائیں اور اس سے ہم اچھے سے رگڑ کے صفائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں لوگ اس لیے ہم لوگ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو دات ان کرنے کی اچھا ہے ان کی انٹی سیپٹک پروپرٹی کا فائدہ اٹھانا ہے یا پھر تھوڑے دات کیا مساج کرنا ہے تھوڑی ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ دات ان چبانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن برش بھی کریں ایسا نہیں ہے کہ دات ان کریں تو برش نہ کریں داتوں کی جو عمر ہوتی ہے ہماری عمر سے مجھے لگتا ہے کہ جو چھے مہنے سال بھر ہی کم ہوتی ہے اس کا دہ ہماری جتنی عمر ہوتی ہے تو عمر کے ساتھ ساتھ دات بھی بڑے ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ دات بھی پرانے ہوتے ہیں شروعاتی دور میں جیسے اپنے بچوں کے بات کی شروعاتی دور میں اور کیا پریکوشن رکھا جانا جی کہ دات پنکتی بد آئیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو سانداری طرح سب جوڑتے ہیں 32 کہتے ہیں کہ تمہاری 32 بہت اچھی ہے یعنی دات بہت خلشورت پنکتی بد ہے موتی سے بھی اس کے مطلنا کرتے ہیں تو تیڑی میری دانتوں کو جو سمسیاں ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن دات بلکل پنکتی میں کیسے آئیں یہ ہم آپ کے مادہ ہم سے ایسی ماں کو بشش روپ سے آپ کے مادہ ہم سے بتانا چاہیں گے کہ اس پر ہی اس سے اس پر کونسل سے بچوں کے دانت اچھے آئیں گے جی یہ بہت مہتپور بات ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے دانت تیڑے میڑے کم پیرٹیبلی کم ہوتے تھے اور ابھی بچوں کے دانت تیڑے میڑے بہت آتے ہیں اس کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے جبرے کی گروت سے جبرہ اگر آپ کا چوڑا ہے بڑا ہے تو سارے دانت اس میں بیٹھ جائیں گے اور قائدے سے آ جائیں گے اس لیے نہیں بڑا ہو پاتا ہے کیونکہ ہم لوگ کے جبرے کی ایکسیسائز نہیں ہوتی ہم لوگ اپنے بچوں کو اب زنگپوٹ کھلاتے ہیں بہت ہی ملائم کھانا کھاتے ہیں آپ کا بچہ گنہ نہیں چوستا ہے بھونجا نہیں کھاتا ہے کوئی بھی ہارٹ چیز نہیں لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جبرے کی ایکسیسائز نہیں ہوتی تو جبرے سٹرونگ اور چوڑے نہیں ہو پاتے ہیں کھانا پینے بچوں کا ایسا ہے کہ بچے دبلے پتلے رہتے ہیں ابھی دانت کا سائز جو ہے جب پکا دانت آتا ہے تو دانت کا سائز ایج کے ساتھ بڑھتا نہیں ہے دانت تو آپ کے میں ایک ہی سائز کا آئے گا جو اس کو پکا آنا ہوگا جبرہ آپ کا چھوٹے سائز کا ہے ایڈوائز رہے گا کہ بچوں کو تھوڑا کڑا بھی کھلائی بچوں کو بھونجا کھلائیے بچوں کو تھوڑی کڑی چیزیں کھلائیے آج کل مکہ کے سیزن میں بھٹا کھلائیے اس طرح کی چیزیں کھلائیں تاکہ بچوں کے دانت کی ایکسیسائز ہو جس سے ان کا جبرہ گرو کر کے بڑا ہو سکے تب دانت ہمارے پنگتی بدور اچھے آنے گے دانت میں جو سب سے بڑی سماسیاں ہوتی ہے وہ سڑھنے کے شکایت ہوتی ہے کیلئے لگتے ہیں کیا لگتا ہے کیوں اس بڑا کارن کیا ہے اس کے بعد دانت میں جو درد کی سماسیاں آتی ہے درد کی سماسیاں کے بارے میں مین کارن ہوتا ہے صفائی کی کمی مین جو مکھے کارن ہیں وہ صفائی کی کمی ہوتی ہے ہم لوگوں میں دانت کی صفائی کو لے کر کے اتنی جاگ رکتا نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بچپن سے اگر ہم صبح شام برش کرنے کی عادر ڈالیں گے تو ہمارے دانت بہت اچھے رہیں گے چھوٹے بچوں کو میں نے اکثر ہی دیکھا ہے گرامین چھتروں میں بھی کہ شہری چھتروں میں بھی کہ گھن لے کر کے وہ موں میں کھاتے رہتے ہیں یا پھر دن بھر بس بسکٹ چباتے رہتے ہیں موں میں تو بسکٹ اور ٹوفی جو چپ چپے ہوتے ہیں وہ دانت کی سطحوں پر جم جاتے ہیں اور صاف نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہاں کیڑے لگ جاتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ رات میں اگر آپ بینہ برش کیے سو جائیں تو رات میں موں میں تھوک کم آتا ہے تو اس کی وجہ سے دانتوں کی دلائی کم ہوتی ہے تو دیرے دیرے کیڑوں کو موقع مل جاتا ہے پنپنے کا انہی سب وجہوں سے دانت میں کیڑے لگتے ہیں مکھے کارن ہے اس کا صفائی نہیں رکھنا جی ا اگر آپ تھوڑا سا صرف دھیان دیں دن کے چار منٹ دیں دو منٹ صبح اور دو منٹ شام اپنے دانتوں کو ساف سترا رکھنے میں تو کیڑے نہیں لگیں گے دوسری چیز ہے کہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب ہماری عمر ہوتی ہے یعنی کہ ہم 35 پلس میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس سمیں ہمارے دانت اور مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں مسوڑے تھوڑا نیچے گر جاتے ہیں اور دانت کے بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے تو ان گیپ میں کھانا پھستا ہے اور ان کی وجہ سے بھی کیڑہ لگ جاتا ہے تو ا ہمارے دانتوں میں کہیں کھانا نہیں فسے اور اگر فس رہا ہے تو اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کریں کسی بھی طرح سے وہ کھانا نکال دیں اس میں ایک اور بات کہنا چاہیں گے کہ انہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے لگاتار دانت میں سیکھ کرتے ہوئے سیکھ کر کے کھانا نکالتے ہیں تو میرا آپ سے نیویدن ہے کہ سیکھ سے کھانا نہیں نکالیں کیونکہ اگر آپ سیکھ سے کس طرح سے وہ نقصان پہنچاتا ہے سیکھ سے جب ہم کھانا نکالتے ہیں تو جتنی بڑی جتنی موٹی سیکھ ہوتی ہیں اتنا بڑا گڑھا ہم اپنے دانت میں اور بناتے جاتے ہیں اور بڑا گڑھا ہو جاتے ہیں لوگ اور بڑی سیکھ لگاتے ہیں کیا طریقہ پنانا چاہیے اس میں دھاگے آتے ہیں اسپیشلی فلوس کہتے ہیں انہیں ڈینٹل فلوس یہ آپ کو پچاس میٹر کا قریب دھاگہ آپ کو پچاس روپے میں مل جاتا ہے ایک بار اگر آپ خرید لیں گے تو وہ آپ کے دو تین سال چل جاتے ہیں سیکھ سے سستہ ہی پڑھتا ہے یہ بہت سستہ پڑھتا ہے اسی لئے بتا رہے ہیں یہ بہت سستہ پڑھتا ہے اس کا آپ چھوٹا سا ایک اتنا بڑا دھاگہ آپ اس کو توڑ لیں اور اس سے ساف کریں وہ واکس دھاگے ہوتے ہیں وہ صرف دھاگے اتنی جگہیں بناتے ہیں کتنا بھی زیادہ فوڈ فنسا ہو وہ نکل جاتا ہے اس سے اور آگے فیوچر میں اس میں گیڑا لگنے کی سمبھاونا بھی بہت کم ہو جاتی ہے جو ڈینٹس کے کلنکس پہ یا آویرنیس کو لے کے ایک چیزیں بڑی مہتوپون طریقے سے اُبھاری جاتی ہے بتایا جاتا ہے تمباکو کا سیون تمباکو کا سیون تو یہ تو کئی طریقے سے ہمارے لیے ہر طریقے سے ہی وہ نقصان دے ہی ہے لیکن دانت کے لیے تمباکو گھٹکا پان یہ کتنا نقصان دے ہمارے لیے ہے دیکھیں دانت کے لیے بہت نقصان دے ہے ہر چیز کی اپنی آئیو ہوتی ہے تو ایسے ہی دانت کا ہی ہوتا ہے کہ دانت جب ہم دن بھر میں کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں چار سے پانچ منٹ آپ کے دانت آپس میں سٹتے ہیں کیونکہ ہم اتنے ہی سمیم میں کھانا اور اپنی ضروری پرکریہ پوری کرتے ہیں اب جب ہم دن بھر پان کھاتے ہیں تو وہ اس میں جو آپس میں سٹنے کی جو کاریوائی ہوتی وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اب آپ کسی چیز کا اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو سمجھ سے پہلے وہ خراب ہو جائے گی یہی دات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اوور یوز کے قارن آپ کی ایج جب لیٹ فورٹیز اور پچاس کے قریب آپ پہنچتے ہیں آپ کے سارے دات گھز گئے ہوتے ہیں سارا مسورہ گل گیا ہوتا ہے باقی جو کینسر کی سنبھاونا یہ سب یہ الگ بات ہے بر جنرل پھر آپ کیا ہوتا ہے لوگوں میں داتوں میں تکلیف اتنی ہو جاتی تھنڈا پانی پینا مشکل ہے آپ کہیں گے کہ ہم کو نمک کھانے میں لگتا ہے سنسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے سنسٹیوٹی بہت بڑھ جاتی کیونکہ وہ گھز جاتے ہیں اب وہ اس لائک نہیں رہتے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ پان تباکو گھٹکا اس طرح کی چیزوں کا سیغن نہ کریں داتوں میں ایک بڑی سمسیہ ہے جو سمسیہ ہیں جب جٹل ہو جاتی ہیں تو اورل کینسر کا روپ بھی لیتا ہے کیا پرسیتی ہوتی ہے کس پرسیتی میں دات کی جو سمسیہیں ہوتی ہیں دات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کینسر کا روپ لیتی ہیں اسے آپ کے مادیہم سے میں درشاہ کو کوئی بتانا چاہوں گا کہ جو دات دات میں آپ کو بیماری ہو رہی ہو تو تورت اب ڈینٹیسٹ کے پاس جائیں آپ تورت ایلرٹ ہوئیں یہ چیزیں جب ڈبلپ ہو جاتی ہے تو یہ کینسر کا روپ لیتی جی بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دات کا کینسر یعنی موں کا کینسر ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور اس نے کیا بڑھ رہی ہے لگتا ہے بڑھ رہی ہے ہمارے چھتروں میں یہ سمسیہ بہت ہی زیادہ ہے اور یہ بڑھ رہی ہے لوگوں کے نیگلیجنس کی وجہ سے کیونکہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیف اوپر تو جو لوگ بھی پان کھاتے ہیں گھٹکہ کھاتے ہیں کھینی کھاتے ہیں یہ سبھی لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے موں کا سویم پر اکشنڈ کرتے رہیں اگر آپ کے موں میں کسی طرح کا سفید داگ دکھتا ہے کسی طرح کا لال داگ دکھتا ہے یا کسی طرح کے کالے دھبے دکھائی دیتے ہیں جو کی بہت سمیں سے آپ کے موں میں ہیں اور ختم نہیں ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا مانس کہیں بہت فولہ ہوا ہے اور وہ کنٹینویس لگا تار اس میں سے خون آتا ہے درد نہیں کرتا ہے یا پھر کہ کوئی دانت ہے ایسا جو باقی سب دانت مضبوط ہے لیکن کوئی ایک دو دانت اچانک سے بہت ہلنے لگ گیا ہے اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو اپنے موں میں ملتی ہیں تو آپ اس کو فوراں جو ہے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے آپ کو اور ایک بار دکھانا چاہیے کہ کیا دکت ہے آپ کے پاس جو ڈاکٹر سے مریض آتے ہوں گے تو عوشتاً اگر ہم تلنا کریں پہلے اور اب کی تلنا میں تو ایسے مریضوں کے سمکیاں کتنی بڑھی ہے یہ کتنا الارمنگ سیچویشن ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج کے لیے اورل کینسر اورل کینسر ہمارے سماج کے لیے بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے کیونکہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی کچھ سمیں پہلے جو گیٹس نے اپنا ڈاٹا دیا تھا اس کے حساب سے تقریباً بیہار میں تقریباً چوون پرسنٹ پورش تمباکو کا سیون کرتے ہیں اور مہلائیں بھی اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہیں 49 سے 45% مہلائوں کی بھی سنکیاں ہیں مہلائیں کے لیے جاری چونک آنے والا ہے اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ گرامیڑ چھیتر کی مہلائوں کی سنکیاں زیادہ ہیں کیونکہ ان لوگوں میں بیڑی کا سیون بہت ہوتا ہے تو مہلائیں گرامیڑ چھیتر میں زیادہ ہیں اور پورش دونوں ہی چھیتر میں گرامیڑ اور شہری دونوں ہی چھیتر میں بار لوگوں نے میرے کو کہا ہے کہ ہم تو گھڑکا کا سیون نہیں کرتے ہیں گھڑکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے ہم تو کھینی کھاتے ہیں یہ ان کو بیسیکلی نہیں پتا ہے کہ آپ چاہے کھینی کھائیں چاہے گھڑکا کھائیں چاہے آپ نورمل تمباکو کھائیں چاہے آپ سپاڑی والا پان کھائیں یہ سبھی چیزیں برابر ہی نقصان کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ گھڑکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے اور کھینی کھانے سے نہیں ہوتا ہے ایسی بات نہیں ایک اور سجیشن دیا جاتا ہے گنٹسٹ کی اور اس کو آپ کیسے الیبریٹ کریں گے کہ جو جب آپ کھائیں نہیں کھا رہے ہوں یا کچھ کھا رہے ہوں جب آپ موں میں کہیں کٹا ہوا یا کچھ ہوتا اس دوران ہمیں اس کا سیبن نہیں کرنا چاہیے بلکل دیکھیں ان سب میں ایک خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو تمباکو ہوتا ہے اس میں چار ہزار طریقے کے کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں چار سو طریقے کے کیمیکلز پیور کارسینوجینک ہوتے ہیں کارسینوجینک کا مطلب وہ جو کینسرکاری ہوتے ہیں اگر ہم اس کو موں میں اپنے رکھتے ہیں تو دیرے دیرے یہ توجہ کی سطح کو کٹ دیتے ہیں اور توجہ کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں اگر توجہ پہلے سے ہی کٹی ہوئی ہے تب تو یہ اور جلدی اندر چلے جاتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں توجہ میں ایسے چینجز کر دیتے ہیں کہ وہ دیرے دیرے کینسرکاری ہونے لگتی ہے اور لوگوں کو جانکاری کم ہونے کی وجہ سے وہ تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے ہیں جب تک انہیں لگتا ہے کہ ابھی تو ہمیں تو کوئی درد ہو نہیں رہا ہے تھوڑا سا چینجز لگ رہے ہیں تو اس سے ان کو کوئی خاص ایشو نہیں ہے اچھا لوگ دات کی صفائی کم کرتے ہیں پان مسالے کا سیون کرنے کی وجہ سے دات میں کالا پن اور لال پورا دات ایسا بنا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گھاؤ ہوتے ہیں وہ تو انہیں دیکھتے بھی نہیں یہ بھی ایک کارن ہے کہ لوگ لیٹ ڈاکٹر سے سمپر کرتے ہیں اور ان کی بیماریاں تب تک کافی بڑھ چکی ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو دات کی بھی عمر ہوتی ہے ایک نشیط عمر کے بعد دات کا شرن شروع ہوتا ہے تو کون سی ایسی عمر ہوتی ہے جب ایسا لگتا ہے کہ یہ سامانے بیماری نہیں یہ عمر کی بیماری ہے ایسا لگتا ہے بہت کم عمر میں اگر بیماری ہو رہی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اسپیسیفک جیسز ہو کون سی ایسی عمر ہوتی ہے چالیس پچاس ایسا لگتا ہے کہ اب سامانے عمر کی بیماری دات میں آنے لگی ہے یہ تقریباً آپ سمجھئے انہیں آوریج یہ چالیس سال کی عمر سے آپ کا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں بیسیکلی اگر آپ کسی طرح کے پانمسالہ گھڑکا کا سیون نہیں کرتے ہیں ایک نورمل ویکتی کی طرح ہیں تو آپ کو جو سب سے زیادہ لکشن آپ کو پریشان کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ داتوں میں کھانا فسنی کا وہی سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے لوگ جو لوگ مانسہ حریب ہو جن کرتے ہیں ان میں وہ فسنے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے جو لوگ شاکہ حریب ہو جن کرتے ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب بھنڈی کا رشا فستا ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ فسنے لگتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ میٹھا کھانے سے تھنڈا کھانے سے تھوڑی سیرن ہونے لگتی ہے برش کرنے میں تھوڑی پریشانی ہونے لگتی ہے یہ سب نارمل کومن تکلیفیں ہیں جو ایک سرٹین ایج کے بعد شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو بھی نارمل اسے آپ نے پرہیز کی بات کی جو سنسیٹیویٹی جو دکھنے لگتی ہے تو سامنے طور پر ایک ہے اس کے بعد ہم کیا کھانا بند کریں کیا کم کھائیں دانتوں کی دیکھ بھال ہم اپنے طریقے سے کرنا چاہیں تو گرم پانی یا کیا سیون نہیں کرنا چاہیے وہ تھنڈا پانی نہ پیئیں دیکھئے ایسا ہے کہ دانت اگر گھسنے لگتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے یہ بھی یہ بلکل صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ تھنڈا اور بہت زیادہ گرم کا سیون یا بہت زیادہ میٹھا کا سیون اگر آپ کو تکلیف ہے تو اگر آپ یہ سب چیزیں تھوڑا ایوائیڈ کریں تو اس سب چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے برش ہلکے فل کے لائٹ میڈیکیٹڈ پیسٹ آتے ہیں ان کا سیون کریں ہاں لیکن میڈیکیٹڈ پیسٹ کا کئی بار ڈاکٹر لوگ پرسکرائب کرتے ہیں اور پیشنٹ آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم تو دس سال سے یہی پیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہ کریں میڈیکیٹڈ پیسٹ ڈاکٹر کی صلاح کے بینا نہ لیں اور ڈاکٹر نے جتنے سمیں کے لئے آپ کو کہا ہے اتنے ہی سمیں کے لئے لیں کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی دوا ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر کے یا آپ نے آپ سے مارکٹ سے خرید کر لے آتے ہیں یہ بہت بہت برامتیاں فائلتی ہیں ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے ہم جب سواست کی چیزوں کو اس کا استعمال ہم کرتے ہیں پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں برش کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا لگتا ہے کیا سیجیسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے درشکوں کے ڈاکٹرز کی دیکھ والے ان کے سیجیشن پر ہی وشواست کریں نہ کہ ہم پرچار کی چیزوں کو دیکھتے ہوئی چاہتے ہیں جی بالکل تھوڑا تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے دیکھئے جو پیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی دوا ہوتی ہے اور کسی بھی دوا کو ہم ضرورت سے زیادہ سمیں تک اگر استعمال کریں گے تو وہ ہمارے پر پھر اثر نہیں کرتی ہے ہے نا جیسے ہم بخار کی دوا تھوڑی نہ کہ ایک پر ڈاکٹر نے لگ دی تو ہم دو سال تک آتے ہیں ایسا تو ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم پیسٹ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں جب آپ اچھا پیسٹ جو ہوتے ہیں میڈیکیٹڈ پیسٹ الگ الگ تکلیفوں کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں جن کو ہلکی سمسیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ ہلکے پیسٹ ہوتے ہیں جن کو زیادہ سمسیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ ہیوی پیسٹ ہوتے ہیں تو اس کو بھی اگر پریسکرائب کرا کر کے یعنی ڈاکٹر کو دکھا کر کے اگر آپ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر جتنے سمیں کے لیے آپ کو بولیں اگر آپ کی سمسیاں نہیں ٹھیک ہوتی ہے آپ پھر سے اپنے ڈاکٹر سے ملیں وہ جتنے سمیں کے لیے آپ کو بولیں کہ اس کو استعمال کریں اتنے سمیں کے لیے ہی لیں یہ آپ کے سواست کے لیے لابدائک ہوگا ورنہ کوئی بھی طرح روپ سے ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے میں پیسٹ کو بلکل نہیں دات کی جب صحت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور چیزیں آتی ہیں کہ جو درد کئی طریقے کے سارے چیزیں یہ ہوتی ہیں لیکن ساماننے طور پر جب سب کچھ صحیح ہو اتب اگر درد ہو تو ہمیں تروجی نیٹس کے پاس جانا چاہیے یا کچھ ہم پریاس بھی کرتے ہیں کہ جب یہ تروجی آرام ہو جائے دات کا درد ایک کتنی الیابریٹ چیز ہے کہ اس کو کہنا بڑا مشکل ہے دات میں درد انیکوں کارنوں سے ہوتا ہے اگر آپ کو دات میں کیڑا لگا ہو تو بھی آپ کو دات میں درد ہوگا اگر آپ کے دات گز گئے ہو تو بھی وہ دکھیں گے اگر آپ کے مسئولے پھولے ہوئے ہو ان میں کوئی پریشانی ہو تب بھی دات میں درد ہوتا ہے اگر دات میں کسی طرح کی دکت اگر آپ کو نہیں ہو کہیں اور بھی تکلیف ہو تو بھی دات میں درد ہوتا ہے تو یہ آپ کے سمٹم جاننے کے بعد ہی ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا درد کہاں سے آ رہا ہے لیکن ہاں درد اگر ہے تو اسے جل سے جل ڈاکٹروں کو ضرور دکھا لیں دات کے صفائی کو لے کے کئی بھرانتیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ دات کے اگر ہم لیکن صفائی کروائیں گے تو دات گھس جاتے ہیں اس جانکہ ہو جاکتا ہے آپ کے پاس بھی اسے سوال آتی ہوں اسے بھرانتیاں ہیں دات کی صفائی کو لے کر تو کس طرح کتنا ہمیں کرانا چاہیے اس کی نیامیتہ کتنی ہونے چاہیے کتنے دنوں پر ہم دات کی صفائی کریں اور اس کے لئے کے کیا بھرانتیاں ہیں دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دات اگر ہم صاف کروائیں گے تو دات گھس جائیں گے تو اور یہ کچھ حد تک کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں دات کی صفائی کرانے سے دات نہیں گھستے ہیں اب جو ہمارے پاس الٹرسونک مشینز آتی ہیں ان سے دات کے انیمل کی 40 مائکرون کی پرت ہٹتی ہے 40 مائکرون is negligible تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب دات میں بہت گندگی جمع ہوتی ہے اور گندگی کو جب ہٹایا جاتا ہے تو نیچے کی جو توچہ کی سطح جو واتابرن میں کھلتی ہے اس میں تھوڑی سہرن ہوتی ہے کیونکہ اس کی گندگی ابھی صاف ہوئی ہوتی ہے تو وہ تھوڑے دن اس میں سہرن آتی ہے جو بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم لوگ اپنے پیشنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ صفائی کرائیں گے تھوڑے دن ہو سکتا ہے کس پرستے میں دات کی صفائی کرانی چاہیے لگتا ہے کہ یہ ضرور کرانے چاہیے یا کچھ ایسا فیل محسوس ہوگی اب کرانے چاہیے دیکھئے دات میں اگر آپ کے گندگی نہیں ہے تو آپ کو ریگولر صفائی کرانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہیں نہیں کہ صفائی کرائی ہے تب تک آپ مت کرائیے ہر چھے مہینے پر دات کی صفائی کرانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اگر اس میں گندگی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے جن لوگوں کے دات میں مو سے بدبو آتی ہو دات سے بلڈ آتا ہو گندگی ڈیپوزیٹڈ ہو بہت ساری دات ہلکیر کی ہل رہے ہو یا اس طرح کا ٹربل ہو پائریا سے سمبندیت سمسیہ ہو تب ہی آپ دات کی صفائی کرائیں ایک انتیم سمبالہ آپ سے لینا چاہیے کہ دات نکالنے کو لے کر بھی کئی بھرانتیاں ہیں کہ دات نکل جانے کے بعد اس کے بغل میں انفیکشن ہوتا ہے دات نکال دینے سے تو بغل کے دات میں انفیکشن نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں دو دات کے بیچ میں اگر کیڑا لگتا ہے تو اکثر کر کے وہ بغل والے دات کو تھوڑا بہت ڈیمج کر دیتا ہے اس کنڈیشن میں اگر آپ کو کہا جائے بغل والے دات کا بھی ٹریٹمنٹ کرا لیجے تو آپ کو کرا لینا چاہیے ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ پیشنٹ کا درد ختم ہو گیا وہ بات کو بھول جاتے ہیں اور پھر انہیں لگتا ہے کہ ہم نے علاج کرایا یا ہم نے دات اکھڑوایا اس لیے ہم کو بغل والے دات میں سمسیہ ہوگی دات ہمارے لیے کتنا مہتوپورن ہے اس کی دیکھ بھال اس کا رکھ رکھاب ہمارے لیے کتنا مہتوپورن ہے تاکہ ہم اپنے داتوں کو سوست اور سندر بنائے رکھیں آپ اسٹوڈیو میں آئے بہت مہتوپورن جانکاریاں دیں دات کو لے کر آپ کا بہت بہت دھنیواز